بسم اللہ الرحمن الرحیم مچھروں نے انسانوں میں بہت بری شہرت حاصل کی افسوس کے ساتھ ایک سروے کے مطابق ہر سال تقریباً بیس لاکھ لوگ مچھروں کی پھیلائیوی بیماریوں کی ویسے مر جاتے ہیں کبھی کبھی یہ گنتی اوپر بھی جلی جاتی ہے پاکستان میں ہر سال عرب اور روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں مچھروں سے بچاؤ کی عدویات اور دوسرے طریقوں پر آج ہم ایسے ہی پودے کے متعلق آپ کو بتائیں گے جس کی وجہ سے مکھی اور مچھروں سے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بچاؤ کر سکتے ہیں اور بہت سے جسمانی فائدے بھی حاصل کر سکتے ہیں ایسے ہی بیشمار پودوں کی تحقیق کا سلسلہ میریکل پلانٹس بھی ڈاکٹر ریحان علی کے ساتھ شروع کیا ہے ہمارا کام ایسے پودوں کو تلاش کرنا اور آپ لوگوں تک پہنچانا ہے تاکہ انسانیت اس سے مالی و جسمانی فائدے حاصل کر سکے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مشہدہ کر سکے آج جس پودے کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں اس کا نام پلم بینگو زائلینی کا ہے رسمولیا، چترہ، چیتہ، اس کے مشہور نام ہیں یہ ایک بیل نمہ جھاڑی دار پودہ ہے اس کے تنے چمکدار اور لچکدار ہوتے ہیں اس کا قد تین فوٹ سے شے فوٹ تک ہوتا ہے یہ پودہ تین مختلف رنگ والے پھولوں میں ملتا ہے سفید، لال اور نیلا چائنیز اور آریویدک ٹیب میں ٹرڈیشنل میڈیسن کے طور پر صدیوں سے استعمال کیا جا رہا ہے اس پودے کی جڑ کا صفوف کھانے والی عدویات کی طور پر کیا جاتا ہے پتوں کا استعمال کھانے والی عدویات کے طور پر نہیں کیا جاتا ہے صرف بیرونی طور پر لیپ کی صورت نہیں کیا جاتا ہے بے شمار جلدی مراز اور پتوں اور جوڑوں کی درد کی صورت میں پتوں کا لیپ چائنہ میں باکسرت کیا جاتا ہے کھانے کو حضم کرنے اور بھوک بڑھانے میں مدد کرتا ہے اس حال دل کے امراض اور کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے خاص اثر رکھتے ہیں خونی و عدی بواسیر کو ٹھیک کرنے میں نمائع کردار ادا کرتی ہے ہائی بلڈ پرشر کو کنٹرول کر کے فالج اور ہارڈ اٹیک کو روکا جا سکتا ہے شیگر اور جگر کے نظام کو درست کرتی ہے موٹاپے کو کم کرتی ہے نمونیا اور کھانسی کے لیے مفید ہے یہ دواء امیون سسٹم کو مضبوط بناتی ہے پروسٹیڈ کی کینسر کو روکنے میں بھی خاص اثر رکھتی ہے حاملہ خواتین اس کا استعمال مت کریں ہر سال برساد میں ڈینگی کا خطرہ منڈلاتا رہتا ہے اس کے صدباب میں حکومت اور عوام اپنے طور پر کافی مالی و جسمانی وسائل کا استعمال کرتی ہے اور اربوں روپے خرچ کرتی ہے مچھر مار عدویات پر ہم مچھروں کے شکار کے لیے زہریلی عدویات کا استعمال کرتے ہیں اور زہریلی عدویات کی ویسے ہم بے شمار بیماریوں کا شکار بھی ہو رہے ہیں ہمارے کھیتوں میں بھی ان زہریلی عدویات کا کسرہ سے استعمال ہو رہا ہے ہمارے پھلوں اور سبزیوں میں بھی ان کے زہریلے اثرات موجود ہیں ان سے پیدا ہونے والی بے شمار خطرناک بیماریوں پر دنیا بھر کی ریسرچز موجود ہیں اگر ہم پلم بنگو زائل نیکل کے پتوں کو ہاتھوں میں مسل کر جسم پر لگائیں تو قدرتی طور پر انٹی موسکٹو آئل سے اچھا کام کرتا ہے اگر ہم اس پودے کی پیداوار کریں اور اس کے پتوں کا ایکسٹریکٹ بنا کر قدرتی دوا تیار کریں جو زہریلے اثرات سے پاک ہو جو ہمارے گھروں اور کھیتوں میں بلا خوف استعمال کی جا سکیں اس دوا کا پاکستان کی ضرورت کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ بیرون ملک بیچ کر ذر مبادلہ بھی کٹھا کیا جا سکتا ہے ان پودوں کو گھروں میں فیکٹریوں میں باغوں میں بکسرت اگائیں تاکہ قدرتی محول کو برقرار رکھ کر مچھنوں سے ہونے والی بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ